و آلِ محمد سلوات پڑھو آلِ محمد سلوات پڑھو آلِ محمد دھیر سارا مجمع تشریف فرما ہے سلوات دیواز بن گھٹے کھلے دیلن علسان یا نپاک ذات تے سلوات پڑھو آلِ محمد سلیع اللہ محمد جمع آلِ محمد دعا ہے مولاِ کائنات فرش پاک مقام تے ٹورایا قبول فرماوے اے ذکر اے معرفت اے ولایت اے خوش عقیدگی اے ازاداریاں دے سلسلے ٹوریا نسلن دے بھی جاریو ساری رامن بھائی فرق اور اُنا دے احباب جتنے سنگت ساتھ نے دامیں درمیں قدمیں سخنیں کہیں حوالے دے نال بھی ذکر پاک دے وچ حسر علایا ہے سائین دے دربارش قبول ہوئے جناب دے چہران دے زیارت ہو گئی اتنا سنجیدہ اور فہمیدہ مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے لیکن ہک تھوڑا میں کوں ہگال ہے دل دی اگر آکھو چاہتا کروں چاہتا جو میں مجمع ہے حد نگاہ تک شاید تھواری نشستو برخواست دا کوئی معاملہ ہے یا تُسا کوئی گھٹن محسوس کریں دے پاہی داد ڈیمان دے بیچ خصت اور کنجوسی تو کام گھن دے پاہی اندھی وجہ کیا ہے شاید پڑھانا لاندے کچھ مسائل ہو میں تھواکو تمہیں نا دا جو تُسا نراز تھی بیسو بات بسم اللہ ہی کے ناظم سماعت فرماؤ اردو دی ناظم میں کیونکہ میری پہچاند سریکی ہے میں تھوارے چہرہ تو پہلے اندازہ کر گیتا پتسو میرے وطن دے ہوئے چلو میں ہیک ناظم کیونکہ زیادہ اردو دان طبقہ تھا موجود ہے میں انہا واسطے گوش گزار کر رہے نہ اس تو بات ہوارے کے دے سریکی بھی پارڈیس ہوں ہیک ناظم ہے مسررت بھئی اندھے نال سفر کرنا ہے امید ہے اگر ناظم سمجھا گے دی میں تو میرے حصہ دی عبادت اچھا ہو ویسے ٹھیک ہو ویسے جب یا علیہ جب کمل حوسن کی حدد سے لرز اٹھیں گے جائیں بندے گوں شائری دا سنن دا ڈھنگان دا ہے جائیں کو پتہ ہون دا ہے جو شیر ہون دا کیوئے ہیں میں کہے جب کمل حوسن کی حدد سے لرز اٹھیں گے چاند جب جھیل کے پانی میں اتر آئے گا جی بابا جی بابا جب کمل حوسن کی حدد سے لرز اٹھیں گے چاند جب جھیل کے پانی میں اتر آئے گا تتلیاں پھول کے دامن سے لپٹ جائیں گی کترہ اعوس رگے گل سے اُبھر آئے گا فکر کے پھول ہوں احساس کی پگ ڈنڈی پر جب خیالوں میں کوئی راہہ گزر آئے گا مرگِ صدرہ کے چہکنے کی صدا آئے گی جب میری دید میں توبہ کا شجر آئے گا جب تخیل کی زمینوں میں نمی آئے گی جب مجھے غیب سے لفظوں کا ہنر آئے گا جب خیالوں کے جزیروں میں بہار آئے گی وادیِ فکر میں خوشبو کا نگر آئے گا جب میرے دل میں مودد کی کرن پھوٹے گی جب مجھے حسنِ خدا داد نظر آئے گا جب شفق چھوڑ کے خرشید چلا جائے گا جب سرِ شام ستاروں میں کمر آئے گا جب بھی سلمان کا میرے پاس عقیدہ ہوگا جب نظر حضرتِ بحلول کا گھر آئے گا جب بھی سلمان کا میرے پاس عقیدہ ہوگا جب بھی سلمان کا میرے پاس عقیدہ ہوگا جب نظر حضرتِ بحلول کا گھر آئے گا جب میرے ذہن میں قرآن کی تلاوت ہوگی جب میرے ہاتھ میں جبریل کا پر آئے گا جب میرے ہاتھ میں جبریل کا پر آئے گا تب میں کاغذ پہ حسین ابن علی لکھوں گا اللہ اکبر حق آدھا کر رہے تھے جی بیٹا مولا زندگی طرح فرما دے سارے مولا آخر تھے جی بسم اللہ جی مولا سلامت رہے سینج تشریف فرما بہر بن جوتا ہے لبیق یا حسین سبولو سینج لبیق یا حسین سبولو نیالے والا لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین کل ایمان مل کے نعرہ حیدری جناب دی محبت جی اندازہ ہو گئے جا علی جا علی جب میرے پاس جب کمال حسین کی حدد سے لراز اٹھیں گے آو زشان بھائی بھائی زشان عالم امام حسین علیہ السلام دے بڑے خوبصورت مدہ خان بسم اللہ بسم اللہ عدیب والا انہیں دے زندگی دراز فرماوے سارے ممبرتے ایج ہیں لوگ خال خال ہیں انہیں لوگاں دے قدر کیتی کرو ایس ساری ملہ دے اساسا ہیں کیا سنا ہی بے جب میرے ذہن میں قرآن کی تلاوت ہوگی جب میرے ہاتھ میں جبریل کا پر آئے گا تب میں کاغذ پہ حسین ابن علی لکھوں گا چلو چلو تساری محبت اور تھواری عقیدت کو دیکھ کے تھواری ارادت مندی کو دیکھ کے تھواری سخن فہمی کو دیکھ کے اسے ہی میار کو کہیں مگر رکھو تو میں آج اس مقام تکھڑ کے ولایت دی بانگ دیونا چاہتا ہاں میں آکھیں مسلسل علی کو قضا کر رہے ہو عبادت گزارو یہ کیا کر رہے ہو یا علی جا علی بسم اللہ یا علی جا علی سبحان اللہ سر بہت شکریہ جی بابا جی بابا بسم اللہ سارے جواب دے وہ آخر دے جتنا مجموعہ حیثر 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 سارا سارا بہت شکریہ جی بابا یا علی جا علی انہیں نو زمانہ پروکو چاہتے ہیں جی بسم اللہ ہی پروکو چاہتے ہیں ٹافیاں نا پھیکنے مسلسل تو سب باسو میکو پڑھاں دیو آج آج میرا بار آئے تو سب میکو سنو میکو مسلسل اے ہیک گال کی تیمی آپنے بندان دے نال بائی سے شان تے ہیک گال کرنا ہچان دا ہاں غیر لوگاں دے نال لیکن زبان تھواری ہو سی تھواری زبان دے ذریعہ انہاں تا ہی پیغام بنجنا چاہی دائے اتنا بڑا پن ڈال ہے اگر ای ہو مجمع بھی جرہ سامنے بیٹھے اللہ پویت میرے آمان دا مقصد پورا تھی ویسی میں کہ مسلسل علی کو قضا کر رہے ہو عبادت گزارو یہ کیا کر رہے ہو علی کے فضائل سے مو موڑتے ہو بزرگوں کی سنت ادا کر رہے ہو مولو تھواری زندگی دراز فرماوے جی بابا سارے چواب دےrrنا ہے سارے چواب دے ہونا رہا تھا حیصل 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 حیل جی بابا جی بابا حالت میں پڑھا ہی کوئی نہیں میرا پوتر ہے تھواریاں پہلے نندرہوں کھڑ گئی ہیں مسلسل علی کو قضا کر رہے ہو عبادت گزارو میں جڑے علاقے تھا ہاں نہ ہوتا میری پہچان سریکی ہے لیکن اے بھائی جان تُسا نظاماتی کرینے میں پوری کتاب اردو دی ہے میں پڑھی کدھا نہیں جو میری علاقے تھے میں چیتنا اردو کو سمجھا نہیں میندہ میں کہا مسلسل علی کو قضا کر رہے ہو عبادت گزارو ہائے ہائے یہ کیا کر رہے ہو علی کے فضائل سے مو موڑتے ہو بزرگوں کی سنت بزرگوں کی سنت شیر چھوڑی میندہ ہمیں بزرگوں کی سنت ادا کر رہے ہو علی کو نمازوں سے کر کے الہدہ خدا کو علی سے جدا کر رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ یا علی یا علی حق آدھا ہوگے بھائی جان مصر آدھا علی 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 بسم اللہ توجہ ہو گئی ہے عبادت ہو گئی ہے اگر میں ممبر پاک چھوڑوی نماز تو میرے حصت عبادت ہو گئی ہے شہید موسیٰ نقوی آلاللہ مقامہو نوراللہ مرکدہو او فرمیندین خدا اپنے اظہار واسطے عربی زبان کو چنے تیمان موسیٰ علیہ السلام اپنے ذکر واسطے سرک کی زبان دا انتخاب کی تا ہے اگر میں سرک کی زبان دے ویچ ادب دا تھوڑا دیا قرآن پڑھنا چاہتا سمجھے سیں میں کہاوس لے نال رہے تو آگو نہیں یادا پیا بلکل سہل جی سرکیوں سی کوئی اتنی دقیق قسم دے لفظ کوئی نہ حسن بلکل سادہ سادہ زبان دے ویچ گال کرنا چاہتا میں کہا پہلی دفعہ میں شیر بھائی جان بھائی علی امران جعفری صاحب دے جلسے دے شیخ پورے پڑھے ہیں اور اتنی خیرات ملی ہے جو میری پہچان بان گئے ہیں مصرے جوہے لوگ گھار دے ویچ بائے کے نا بھائی زشان حساب کتاب کرنے جو سادہ رہبر این دلیر ہے اون این بہادری کی دال جانگ کیتی ہے میں آدھا ایک گوشوارہ بنا لیکن آخر تے زفدر کر بلائی دے شیر ضرور یاد رکھیں مڑ میں شیر بیا پڑتا ہی میں تو سا جی میں سنو تواری آپڑی مرضی میں کہاوس لے نال رہے جانگ جاری نہ کر ذکر مولا دا سن موہ ماری نہ کر اےہے زندہ مجمع اےہے بیدار مجمع جی بابا یا علی جا علی جا کو سمجھ آ گئی ہے وہ عبادت کر کے دی ہے بسم اللہ مولا سلامت رکھے جائیں میں کہاوس لے نال رہے ہاوس لے نال رہے اے بھائی زشان تو گھین کے نا اوہ حد نگاہ تک مجمہ دے آخر تک جڑھا بندہ اے تھا کھڑو تے یا بیٹھے سب در گربلائی دے شیر تے چوب کر گیا میں سجدہ کی تے ہی نہیں دروازہ تو ہی تے میں کہاوس لے نال رہے جانگ جاری نہ کر ذکر مولا دا سن موہ ماری نہ کر مرد ہکو ہا خیبر دے میدان بیچ گھر دے بیچ بہک مردم شماری نہ کر خیبر دے بیچ بہک مردم شماری نہ کر یا علی یا علی یا علی یا علی خیبر 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 بھر جانگ خیبر خیبر مجھے onton اندر دم مست کرنےerst ستررہ پر Lilly مولا حصلین کبابا قرآن بکارے طوریت بکارے زبود بگارے انجیب بکارے سب ملکے بکارو سب ملکے بکارو نعرہ حیدری اگلے پچھلے ہاتھ بلات کر کے نعرہ ولایت نعرہ ولایت بولو 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 علی اللہ لکال اندر مات جیو تشہد والا شیر بابا جی جانا تو انہوں گئی ان صابر نے تحریف منتقل آیا یہ ویڈیو بیکھی ہے ٹھیک ہے میں پڑھتا ہاؤس لے نال رہے میں تو ممبر چھوڑے تھا پیاں ہمیں تواری محبت دیکھ کے کھڑ گیاں ہاں میں کہا ہاؤس لے نال رہے بھائی جانا ارمان لگ سی اگر اے شیر میں بغیر پڑھے ٹور گئیوں بد عقیدہ لکھن دا فائدہ ہی کوئی نہیں جو جڑا پڑھن دا محول بڑھے تھے بندہ پڑھے نہ سنگے میں کہا ہاؤس لے نال رہے جانگ جاری نکار ذکر مولا دا سون موہ ماری نکار مارد ہکوہ خیبر دے مائی دان ویچ گھار دے ویچ باہ کے مردم شماری نکار نکار مائی دے نیڑے مقصر دی کرسی نلا کیوں این نحوسہ کو مائی دے تیتاری نکار این نکار مائی دے تیتاری نکاری 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 نک بھائی چودری زہیب صاحب بولا انہاں دے زندگی دراز پرماوے انہاں دی بساتت دنال اتنے بڑے مجمع اور خوش عقیدہ لوگاں دے بچ پڑھندہ موقع ملائے مولا گواہ میں راضی کھڑھو تاں اتنی سنجیدگی اور اتنی مطانت اور اتنا خوبصورت محول جشنہ دے بچ خاص کر بڑا کام کام دیکھن کو ملتا ہے اے رزوی سے پڑھ دے پہیں جناب عباس کل سرکار دی آمد دے ہو سکتا ہے اسے ہی شیرت میرے حصے دی عبادت مکمنی میں پیوس تو پیل ہے مرزا سلامت علی دبیر دے دو مسدس پڑھتا ہاں مرزا سلامت علی دبیر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اے ساڈے مہمان جی کچھے تو آئے تے بڑے کمال شاعر ہیں بہت کمال میں مہمان جی تھوڑا لیٹ ہو گیا مہمان ہے اس وجہ تو تے وہاں دن پہ میں انہوں نے ذرا چھیڑوں ہاں چلو میں بھی چار سترہ پڑھتا ہوں چکری ہے چکری ہے بکھر تو آئے نے انہوں پتہ لگے چکری دا کیا مزاج ہے محمد دا سونا وسی کاؤڑ ہو سی سرائکی سرائکی لالا پڑھتا پیر میں ہی سرائکی پڑھتا محمد دا سونا وسی کاؤڑ ہو سی پتہ لگے ترہ شبانے محمد دا سونا وسی کاؤڑ ہو سی ولایت کی تے ولی کاؤڑ ہو سی اوے جے عام انسان ہے آیت اللہ وَدْاَبْ کیا ڈَسْ حَلِی کاؤڑ ہو سی آبڑا لنگر حلال لنیلہ نکل اندر چلو چھیڑ دیتا ہے ویدباد سنو علی دا دیدار کرنا ہے انتقال تھی مانتو پہلے پہلے جی بسم اللہ مصرہ سنے بات مصرہ سنے میں کہے علی دا دیدار کرنا ہے انتقال تھی مانتو پہلے پہلے علی دا دیدار کرنا ہے انتقال تھی مانتو پہلے پہلے گال سنو کبلہ حضر حسن زیدی مرہوم کو پچھا گئے انہاں کے سرکار ایڈسو کیا ہر بندہ انتقال دے وقت علی کو دیکھ سی انہاں فرمائے گال میرے کل نہ پوچھ اپنے علاقے دے پٹواری تو پوچھ انہاں کے حضور انہاں کے حضور میں سوال دھوارے دے کیتا ہے جواب پٹواری تو گھننا زیدی سے فرمائے گال سن جنہاں زمین دا انتقال پیا تھی دا ہوندہ اینا اتھا مالک دا ہوندہ ضروری ہے علی ساری جان دا مالک ہے مرزا سلامت علی دبیر کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخِ قوہن کانپ رہا ہے رستم کا بدن زیرِ کفن کانپ رہا ہے ہر کسرِ سلا تینِ زمن کانپ رہا ہے شمشیر بقاف دے کے حیدر کے پسار کو جبریل لرستے ہیں سمیٹے ہوئے پار کو اے تہین مرزا سلامت علی دبیر میں انہا دے قدمہ دی خاک بھی نہ انہا دا اشرِ اشیر بھی نہ لیکن جنابِ عباس دے جانگ نامے دا ہیک مصرہ ہیک شیر سریکی زبان دے بچ مائے بھی پڑھنا چانا میں آکھے ہوس لے نال رہے جانگ جاری نہ کر ذکر مولا دا سن موہماری نہ کر مرد ہکوہا خیبر دے میدان ویچ گھار دے ویچ بہے کے مردم شماری نہ کر میرے نیڑے مکسر دی کرسی نہ لہ اینہو سات کون میرے تے تاری نہ کر روب اتنا ہا شیر جاد آگیا ہی ہوئے روب اتنا ہا روب اتنا ہا غازی دے نارے دے ویچ پانی چپ کر کے کھاڑ گئے کی نارے دے ویچ باوہماری نہ کر باوہماری نہ کرکو باوہماری نہ کرکو بس فکر